بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک العافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرہ آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم انزائم ایکٹیف سائٹ کے کریکٹرسٹک فیچرز ڈسکس کر رہے تھے جہاں ہم نے بات کی تھی کہ ایکٹیف سائٹ انزائم کا ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے جو سبسٹریٹ کی بائنڈنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب آج ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ انزائم اور سبسٹریٹ کی بائنڈنگ کس پیٹرن پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے انزائم سبسٹریٹ بائنڈنگ اس کے لیے دو موڈلز ڈسکس کیے جاتے ہیں the first model is lock and key model یہ موڈل 1890 میں ایمل فشر نے پروڈیوز کیا تھا اس موڈل کو template model بھی کہا جاتا ہے second model ہوتا ہے induced fit model اور یہ موڈل دیا تھا Daniel E. Kaushland Jr. نے 1958 میں ہم ان موڈلز کو انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں lock and key model by the help of this diagram look at this this is enzyme molecule یہ انزائم کی active site ہے اب یہ جو active site ہے that means کہ یہ رسپونسیبل ہے سبسٹریٹ کو بائند کرنے کی دیکھیں یہ سبسٹریٹ molecule ہے ایمل فشر کا کہنا یہ ہے کہ there is a relation between the active site of the enzyme and the structure of substrate molecule both of these are complementary to each other دیکھیں انزائم کی active site کا structure اور substrate کا structure ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے complementary ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کی ریچ میں آتے ہیں تو substrate molecule enzyme کی active site میں بالکل اسی طرح fit ہو جاتا ہے جیسے کوئی کی اپنے lock میں fit ہو جاتی ہے ٹھیک اور یہاں enzyme substrate complex form ہو جاتا ہے یہ lock and key model اس کی best example glycolitic enzymes ہیں ٹھیک glycolisis کا جو سب سے پہلا enzyme ہے یعنی جو سب سے پہلے reaction کو catalyze کرتا ہے that is the hexokinase اور یہ کس reaction کو catalyze کرتا ہے یہ glucose کو glucose 6-phosphate میں convert کرتا ہے اچھا glucose hexose sugar ہے eldo sugar ہے ایک اور hexose sugar ہے اور eldo sugar بھی ہے which is called galactose glucose اور galactose میں صرف carbon number 4 پر groups کی position کا difference ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے epimers ہیں لیکن hexokinase کی جو active site ہے وہ galactose کو bind نہیں کر سکتی کیونکہ glucose کے لیے وہ active site complementary ہے معمولی سا change آنے کی وجہ سے وہ galactose کے لیے complementary نہیں ہے اور hexokinase galactose کو galactose 6 phosphate میں convert نہیں کر سکتا یعنی وہاں enzyme substrate complex form ہی نہیں ہوگا ٹھیک لیکن یہاں پر کچھ confusion آ جاتی ہے کچھ enzymes ایسے بھی ہیں جن میں active site سٹرکچر ان کے سبسٹریٹ کے سٹرکچر کے complementary نہیں ہوتا اس کے باوجود enzyme سبسٹریٹ complex form بھی ہوتا ہے اور reaction بھی ہوتا ہے تو ایسا یہ confusion اس وقت تک چلتی رہی جب تک Kosh Land نے induced fit model پروڈیوس نہیں کر دیا اب ہم induced fit model دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل سبسٹریٹ مولیکیول ہے سبسٹریٹ مولیکیول کا سٹرکچر بلکل complementary نہیں ہے enzyme کی active site لیکن پھر binding کیسے ہوتی ہے تو Kosh Land نے کہا کہ induced fit model explain کرتا ہے کہ جب substrate اور enzyme ایک دوسرے کے close contact میں آتے ہیں اس وقت enzyme کی active site میں konformational changes ہوتی ہیں اور وہ konformational changes اس active site کو complementary بنا دیتی ہیں اور پھر enzyme substrate complex form ہو جاتا ہے یہاں جو enzymes اس کی example کے طور پر discuss کیے جا سکتے ہیں جن میں induced fit model explain کیا جاتا ہے وہ enzymes ہیں phospho glu com mutase creatine kinase and carboxy peptide دیز تو یہاں آج کے لیکچر کے باد انشاء اللہ enzymes substrate binding آپ کے لئے مشکل نہیں رہے گا آپ کو lock and key and induced fit model دونوں easily سمجھ آگئے ہوں گے next time next topic کے ساتھ ملیں گے till then اللہ حافظ السلام علیکم